ناظرین آپ کو اہم خبر سے اگرہ کریں گے ختم نبوت کے قانون میں تبدیلی کے حوالے سے تقیقات مکمل کر لگئی ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق کمیٹری نے وفاقی وزیر قانون زاہد حامد کو ذمہ دار قرار دے دیا ہے ذرائع کے مطابق حلف نامے میں پہلے سے شامل الفاظ میں تبدیلی وزیر قانون زاہد حامد نے کی ہے انہوں نے اس حوالے سے تبدیلی کے لیے ایک خاتون وزیر مملکت سے کہا وہ ڈرافٹ تیار کرائیں اور انہوں نے اپنی مرضی سے ڈرافٹ تیار کرائیا جسے وزیر قانون نے بڑا پرنٹری کے لیے قوم اسمبلی میں دے دیا کمیٹری نے اس بات کا بھی جائزہ لیا ہے اس میں تبدیلی کی ضرورت تھی بھی یا نہیں اس حالف میں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے خوامخواہ اس میں تبدیلی کی گئی ہے جس کی ہرگی ضرورت نہیں تھی اور لیڈرشپ کو بھی اس حوالے سے کوئی معلومات نہیں دی گئی اس حوالے سے وزیر قانون زاہد حامد کا کہنا ہے کہ ختم نبوت قانون میں ترمیم کے حوالے سے جو بھی ہوا وہ میں نے نہیں کیا بلکہ مجھ سے کروایا گیا مجھے جو حکم ملا تھا میں نے اس کی تعمیل کر دی اس بات کا بھی انکشاف ہوا ہے ریپورٹ پبلک نہ کر کے انوشہ رحمان اور زاہد حامد کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے